امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئی بی ایف کے پیشنٹس میں ایمبریو فریزنگ کپ کرتے ہیں اس کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے کیا فائدہ ہیں سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ ایمبریو فریزنگ ہے کیا جب آئی بی ایف کا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو چند دوائیاں دی جاتی ہیں اور بارہ سے تیرہ دن اس کے نتیجے میں جو ایکس بنتے ہیں ان کو پک اپ کیا جاتا ہے آئی بی ایف لیب میں سپرمز کے ساتھ فرٹلائز کیا جاتا ہے اور تقریباً تین یا پانچ دنوں کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے ایمبریوز بنے ہیں جو کہ ہم یوٹریس میں ڈال سکتے ہیں جس سے پرگننسی کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کے دو یا تین ایمبریوز بنے ہیں تو وہ تو ہم ایک سائیکل میں ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈاکٹر کو ایمبریو فریزنگ کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا تو وہ شروع سے ہی میڈیسنز اس خیال کے ساتھ دیں گی کہ زیادہ ایکس بنے اور اگر ایکس زیادہ بنیں گے تو ایمبریوز زیادہ بنیں گے اب اگر سات ایمبریوز بنتے ہیں تو اس میں سے دو ایمبریوز ہم فریش ٹرانسفر کر دیں گے اور باقی آپ کے پاس ابھی بھی پانچ ایمبریوز ہیں جنہیں ہم فریز کر دیتے ہیں اگر یہ پرگننسی ہو جائے تو سیکنڈ بیبی کے لیے پورا سائیکل ریپیٹ نہیں کروانا پڑے گا یعنی نہ دوبارہ سے اویرین سٹیمولیشن کی ضرورت ہے نہ ایک پک اپ کی نہ ایکسی کی بس ایمبریو ٹرانسفر ہی کرنا ہے جو کہ لاسٹ ٹیپ ہے تو اگر یہ سائیکل فیل بھی ہو جائے تو ایک یا دو ماہ کے بعد آپ یہ فروزن ایمبریوز انفریز کر کے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور اس کی کاسٹ پورے ایک آئی وی ایف سائیکل کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کے علاوہ ان کپلز میں جن میں آئی وی ایف سے پرگننسی ہو جائے اور خدا نہ خاصتہ ان کا مسکیریج ہو جائے تو ان کپلز کے پاس بھی اگر فروزن ایمبریوز موجود تھے تو ان کو پورا آئی وی ایف سائیکل نہیں کروانا پڑے گا بلکہ صرف ایمبریوز ٹرانسفر ہی کروانا پڑے گا ایک پورا آئی وی ایف سائیکل کروانا ایک عورت کے لیے نہ صرف تکلیف تھے اور لمبا ہوتا ہے بلکہ یہ کپلز کے لیے بھی بہت مہنگا ہوتا ہے اب اکثر کپلز کا سوال ہوتا ہے کہ ایمبریوز فریزنگ کے بعد ان کی قولیٹی کیسی رہتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمبریو فریزنگ کے بعد ان کی قولیٹی ایک ہی جگہ فریز ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم انہیں دس سال کے بعد بھی انفریز یا تھو کریں تو ان کی قولیٹی بلکل ویسی ہی ہوگی جیسے انہیں فریز کیا گیا تھا جس عمر میں عورت سے ایگز نکالے گئے تھے یعنی اگر اچھے قولیٹی کی ایگز یا ایمبریوز تھے تو ان کی قولیٹی برقرار رہتی ہے کپلز کو ہمیشہ ایمبریو فریزنگ کی آپشن دی جاتی ہے دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ لیپس میں بہت سارے ایمبریوز فریز ہوئے ہوتے ہیں تو ایمبریوز مکس نہیں ہو جاتے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں آپ کے ایمبریوز ڈبل کوڈ کے ساتھ ہم فریز کرتے ہیں اور جب ہم اسے دوبارہ تھو یا انفریز کرتے ہیں تو دو پارٹیز اس کوڈ کو کنفرم کرتی ہیں کہ پیشنٹ کا نام پیشنٹ کا کوڈ سیم ہیں تو پھر ہم اسے تھو کر کے ٹرانسفر کرتے ہیں ایمبریوز پروپر ڈیجیٹل کوڈنگ کے ساتھ فریز کیے جاتے ہیں اور تھو کرتے وقت ڈیول پارٹی کنفرمیشن ہوتی ہے اگر کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو تھرڈ پارٹی آ کر اس کو کلیریفائی کرتی ہے اور پھر تھو کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک بار ایمبریوز تھو ہو جائیں تو دوبارہ ان کو فریز کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی بہت خراب ہوتے ہیں تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ ایمبریوز جو اتنے سال پڑے رہتے ہیں ان کی جینیٹکس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہو یعنی ان سے بننے والا بچہ ویک ہوتا ہو یا ابنومل ہو تو ایسا بالکل نہیں ہے یہ ملٹیول ریسرچز سے ثابت ہوا ہے اور ملٹیول ریسرچز کے بعد ہی فروزن ایمبریو ٹرانسفر کو پریکٹس میں لائے گیا ہے تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں اب تو باہر کے ممالک میں ایمبریو بینکنگ کو پریفر کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے پہلی دفعہ آئی وی ایف کا سائیکل کیا ایک سٹیمولیشن ایک پک اپ ایک سی کیا گیا اور صرف دو یا تین ایمبریوز بنے ہیں تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ سائیکل میں دوبارہ آپ اس سائیکل کو کریں اور اپنے ایمبریوز کا ایک بینک بنا لیں جس کی تعداد سات یا زیادہ ہو تاکہ اگر دو ٹرانسفر ہوں تو آپ کے پاس دو یا تین اٹمٹس کے ایمبریوز پڑے ہوں اس کو کہتے ہیں ایمبریو بینکنگ ایمبریو فریزنگ کی وجہ سے آئی وی ایف کی دنیا میں بہت انقلاب آیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک آئی وی ایف سائیکل کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آئی وی ایف سائیکل کے بعد پرگننسی ہو جائے تو باقی ایمبریوز کو فروزن ہی رکھا جائے اور وہ نیکسٹ بیبی کے لیے یوز ہو سکتے ہیں لہٰذا ایمبریو فریزنگ ایک بہت بڑی ہوپ ہے اور آئی وی ایف اکسی کا فیوچر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ